بریلی کے محبت نے بریلی کے متبیر نے جب بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹ کر اپنے قلم کو نبی کی محبت میں اٹھایا میرے امام نے نبیوں کے سردار کے لیے لکھا یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا اور میرے امام نے اٹھایا قلم لکھایا رسول اللہ کہ سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغ غلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وسوہے بے تناہی سے ہیں دری حیرہ ہوں میرے شاہ ہوں کیا کیا کہوں تجھے اور آخر جزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرے امام نے نبی سے محبت کرتے ہوئے اپنے قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر لکھا یا رسول اللہ عرش حقہ مسندے لفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورد بن لرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورد بن لرش جس کو جو ملا ان سے ملا پتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی حضرات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دھیوانو مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والو آئی یہ چودہ سو سال پہلے تمہارے میرے پکمبر نے انشاءت فرمایا تھا دین کے علماء کے پالوں سے میرے نبی نے فرمایا تھا مزارا عالیمن فکعنما زارا لی ومن صافحہ علیمن فکعنما صافحہنی ومن جالس عالیمن فکعنما جالسنی ومن جالسنی جلسا اللہ یوم القیامتی فی الجنہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہ ساتھ جو آئیہ تھا وَمَنْ جَعْلَ سَرِيَدْ لَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فِي جَنَّةِ وَبُ فَرْمَاتَهِ جَنَّةِ کے اندر میں مصطفیٰ کے ساتھ میں بیک ہی ہی نار تربیر نار رسالت مسلح کے اعلیٰ حضرات عشق محبت عشق محبت فائضان حضور مختی آزمی بن مولنہ افطان صاحب نار تربیر محبت سقیئے سبحان اللہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو پیغام سن کر جانا اور دل کی تغتی پر نوٹ کر کے لے جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبرے ارشاد فرمایا تھا یعنی خیرکم من طلب القعان وعلبہ سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو علم دین سیکھے سب سے بہترین جماعت وہ ہے جو علم دین سیکھائے اللہ اکبر نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو چلتا فرتا جنتی دیکھنا ہو تو خدا کی قصب وہ عالم دین کو دیکھ لے یا دین سیکھنے والے کو دیکھ لے کسی کو چلتا فرتا جنتی دیکھنا ہو تو یہاں سے پتا چل رہا ہے جو مدرسے کے اندر علم حدیث پر سیکھ رہا ہے جو مدرسے کے اندر پرانے عظیم کو سیکھ رہا ہے میرے سرکار نے فرمایا تھا میرے سرکار فرماتے ہیں کوئی عالم دین یعنی اس قبرستان سے گزر کے چلا جا کچھ پڑے نہیں بلکہ گزر کے چلا جا یا پڑھنے والا طالب علم یار اس راستے سے گزر کے چلا جا تو خدا کی قصر اس کے گزرنے کی برکت کا عالم یہ ہے اللہ اکبر یب چالیس دن تک عذابِ الٰہی قبروں سے اٹھا لیا کرتا ہی نارِ تبیر نارِ سالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ حضور مختی عظم حید فیضانِ عالی حضرت مولا افتاو صاحب اللہ بہت سمجھنا رہی ہے اب بس رہی ہے سبحان اللہ اور طرف کر کہیے نبی کی محفیل ہے آج ہمیں لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں آج لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں آج جو ہیں لوگ اس دور پرفتن میں خدا کی قسم کوئی آباس کوئی کوئی تاب ہو کر رہا ہے کوئی آباس کسی طرح کی گئی اٹھے آہا ہے کوئی آباس کسی طریقے سے نکال رہا ہے کوئی ہماری شریعت کے خلاف بول رہا ہے کوئی ہمارے پران کے خلاف بول رہا ہے کوئی ہمارے ہجات کے خلاف وہ کہا ہے میں خدا کی قسم پیغامتیں دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والو تم ہی تھی تو وہ جو تمہوں نے نئی نئی تاریخیں لکھی تھی تم ہی تھی حرمائدان میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے تم ہی تھی تھے جو جنگِ بدر کے اندر کامیاب ہوئے تھے تم ہی تھی جو جنگِ اوہد کے اندر کامیاب ہوئے تھے لیکن خدا کی قسم وجہ کیا تھی کل کم تھے وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے کس وجہ پر تھی کس بنیاد پر وہ کامیاب ہو رہے تھے یعنی کم تعداد تھی مگر کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے تو خدا کی قسم شرک یہی تھی نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے صحابہ اے قیام تھے نبی سے محبت کرنے والے تھے لیکن اگر بھوک ہے نبی کی آواز پر لبائے کہہ رہے ہیں اگر پریشانی کے عالم میں ہے مصطفیٰ کی آواز کو پلند ہو رہی ہے لبائے کہتے نظر آ رہے ہیں خدا کی قسم پر چوے اسلام کارتے ہوئے نظر آتے تھے کم تعداد تھی لیکن نبی کے ساتھ میں ہے پدر میں ہے تب نبی کے ساتھ میں ہے اوہد میں ہے تب نبی کے ساتھ میں ہے جنگ بہے تب نبی کے ساتھ میں ہے میں ان ملک کے شرپسندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں بلک کی اس ملکی بدنیز میڈیا سے کہہ دینا چاہتا ہوں خدا کی قسم یعنی کہ کل بھی اسلام یعنی دہشت کرد نہیں تھا اب پڑ اسلام کی تاریخوں تو خدا کی قسم جو دہشت کردے جو نبی کو قتل کرنے گئے تھے خدا کی قسم انہوں نے تلوہ کر دیا ہے اور نبی کی غلامی کو اتھیار کر رہا ہے کیا بات ہے وہ منا رہے نبی نار رسالت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ حضور مختی عظم حد فیضانِ علیہ حضرت خدا کی قسم پڑ اسلام کی تاریخ کو کل بھی تہشت کردے نہیں تھا مسلمان اور اب پڑ انام دے دینا چاہتا ہوں آج بھی مسلمان تہشت کردے نہیں آج بھی مسلمان قدار نہیں بلکہ مسلمان وفادار ہے بولو سبحان اللہ اور جو قدار ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو قدار ہے وہ مسلمان ہی نہیں جو اچنگ وعد ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہمارا اسلام عمل و شانتی کا پیغام دیتا ہے بولو سبحان اللہ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملوہی کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی بولو سبحان اللہ میرے دوست وہ اخلاق شاید تُس سے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے نمازے تو ہیں لیکن وہ اخلاق نہیں ہے سجدے تو ہیں لیکن وہ اخلاق نہیں ہے شاید وہ کرکتر ہم سے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پیارے اللہ کی بارگاہ میں تُس سربا سجود ہو جا رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے اللہ کے پغمبر فرماتے ہیں منتوہ صال اللہ فرافہ اللہ جو سر اللہ کی بارگاہ میں جتنا جھک جاتا ہے اللہ اُس سر کو اتنا ہی برند کر دیا کرتا ہے اتنا ہی برند کر دیا کرتا ہے پھر کسی کے آگے اُس سر کو جھکنے نہیں دیتا میرا بولے سبحان اللہ تیرا کام کیا ہے میرے بھائی نمازوں میں اپنے دل کو لگا قرآن عظیم کو پڑ نبی پر درود و سلام اپنی مسجدوں میں پڑھو نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگو آج بھی پیارے جانتے ہو مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ یعنی پریشانیوں میں ہے مصیبت میں ہے یعنی ہمارے علامہ کو قید کر لیا جاتا ہے ہمارے علامہ اگر کچھ بات کہتے ہیں تو قید کر لیا جاتا ہے بجرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے ارے وہ تو ایک سلمان ازہری ہے خدا کی قسم ہم سب لوگ ان کے ساتھ میں ہیں بولو سبحان اللہ ساری خان کائے ان کے ساتھ میں ہیں اور مسلک عالی حضرت کا محبت کرنے والا ایک ایک فرد بھی ان کے ساتھ میں ہیں اور کیوں نہ ہو سلمان ازہری کا نشن تو وہی نشن ہے کونسا نشن ہے وہ نشن ہے جو علمہ اکمال نے دوہ دن پہلے کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں سلمان ازہری کا یہ بھی مشن ہے کونسا نشن ہے وہ مشن ہے یعنی آپ اپنے مشن کو لے کے چل رہے ہیں وہ مشن ہے خدا کی قسم اسلام کے اس مرت مجاہید کا اور آفتہ والا مقادری بھی پیغام دے دینا چاہتا ہے خدا کی قسم وہ مشن ہے ہمارا وہ مشن ہے نبادش پرکاتی کا وہ مشن ہے یعنی نقیب ہندوستان ارشاد القادری کا وہ یعنی نشن ہے سنیم قضا رامپری کا وہ نشن ہے تمام حفاظ و قدلہ کا جو اللہ حضرت میں ہمیں پیغام دیا پا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام للہ الحمد میں ذنیا سے مسلمان نہ رہے تکبیر نہ رہے مسالت مسرک اللہ حضرت عشق محبت عشق محبت قاری حسید الحق صاحب قبلہ قاری توفیق اللہ حق صاحب قبلہ نہ رہے تکبیر نہ رہے مسالت ہم سب غلاموں کا وہی مشن ہے نا بولے سبحان اللہ وہی مشن میں ہے جو آلہ حضرت کا مشن رہا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد بدنیا سے مسلمان گیا دیکھی ممبر پاک پر حضرت اللہ مولانا مفتی توفیق صاحب قبلہ مدد سلحلالی بن نورانی پوری شال خطابت کے ساتھ جلال 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 قاری حسید قاری حسید الحق صاحب قبلہ پورے شال خطابت کے ساتھ جلال بار ہو چکے ہیں آپ ادرات درام اختاب سنندہ اور اگر چاہیں گے آپ تو نوازش برکاتی سنیں گے سنیں گے اور زور سے گولے محبت سکیئے سبحان اللہ نوازش برکاتی سنیں گے محبت سکیئے سبحان اللہ آئیئے اپنے اصل برزو کی طرف آ جاتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو مصطفیٰ پر درود سلام پڑو سرکار کی حدیث پاک سنو الف حدیث پاک لوٹ کرو یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حدیث پاک یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں الکنزل مدفور و الفلک المشہور کی حدیث پاک ہے اللہ اکبر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامی مصطفی جانِ رحمت شبہ بزمِ ہدایت دوشہ بزمِ جنت مالی کے حوزِ کوسر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان مبیٹے ہیں میرے مصطفی فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے تمہارا بولو سلحان اللہ سلحان اللہ جمعہ کا دن سب سے تمہارا اسی دن حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن حضرتِ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن قیامت آئے گی اسی دن صور فکا جائے گا اسی دن چھگال آئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو میرے نبی نے فرمایا فاقصیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ درود پاک سلام پڑو مقدس صحابہ نے پوچھ لیا سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہی کیوں افضل ہے تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال صحابہ نے کیا تھا اس سوال نے ہمارے عقیدے کے اندر روشنی پیدا کر دی ہمارے عقیدے کے اندر عشق پیدا کر دیا میرے سرکار فرماتے ہیں فائنہ صلی اللہ تکمہ یعنی جنہے کے دن مجھ پہ کسرت سے دیودے پاک پڑے کرو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سن کر جائیے پیغام دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے جائیے پیغام میرے سرکار کے صحابہ نے انشاءت فرمایا تھا یا رسول اللہ جنہے کا دیر ہی کیوں بہتر ہے تم میرے آقا نے فرمایا تھا وقی فہدیور عدو صلی اللہ علیہ کا وقت یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود و سلام آپ کی بارگاہ تک پہنچے گا یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی آپ کے بظاہر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یا رسول اللہ ہمارا درود و سلام آپ کی بارگاہ تک پہنچے گا تم میرے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بابت کرنے والو نبی نے صحابہ کے سوال کو سنجھ لیا جاننے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو پوری امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا تھا اے میرے صحابہ سنو انتا کناج ساتھ لمدی آئی ونبی کی اللہ نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے نبی کے جسموں کو یعنی حرام کر دیا ہے کہ وہ مٹی کھا سکے میں نے پوچھ ریا کہ جب نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی آئی کے مولا ایک کائنات کی روایت کردہ حدیث ایک اور سنا دیتا ہوں اور حافظ عظیم صاحب انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اپنے سینے میں اور یہ وہ مدرسے ہیں جہاں سے عاشق رسول مدر کیے جاتے ہیں یہ وہ مدرسے ہیں جہاں سے عاشق رسول نکلے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں یعنی ہمارے مزاز کو سوارنے کے لئے یہی وہ مدرسے ہیں یعنی عمل و شانتی کا پیغام دیتے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں حافظ عظیم رضا صاحب قبلہ نے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے اللہ اکبر یہ وہ مدرسے ہیں جو آپ کے مزاز کو سوار دیتے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں جو آپ کی تحضیب کو سوار رہے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں جو آپ کے تبدر کو سوار رہے ہیں یہی وہ مدرسے ہیں انہی مدنسوں سے کل تک عبدالقادر جھیلانی جن ملیا کرتے تھے یہی وہ مدنسے ہیں جہاں سے سابرِ پاک پڑھ کے فاری ہوئے ہیں یہی وہ مدنسے ہیں جہاں سے پڑھ کر وقت کے امامِ آزم ابو حلیوہ رحیمہ ہوا پڑھ کے فاری ہوئے ہیں یہی وہ مدنسے ہیں جس جناسہ سیدہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نکلے ہیں یہی وہ مدنسے ہیں اور نزدیک کو چلیے تو ابو حلیوہ رحیمہ پڑھ کے فاری ہوئے ہیں یہی وہ مدنسے ہیں حضرتِ ابو بکر ستید میں فراغت حاصل کی ہے یہی وہ مدنسے ہیں خدا کی قسم جس کے تعلق سے پڑھانے کے بعد میں مرے نبی نے فرمایا تھا انام مدینہ تنعیل بی باریکن بابو ہاں میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ جائے کیا بات نارے تنبیر آرے بہی محبت سے نارے لگائی نارے تنبیر نارے نسالت مسلح کے علیہ حضرت فائضانِ حضور مفتی آزم حید فائضانِ علیہ حضرت نارے تنبیر نارے حید محبت سے کہیے سبحان اللہ یہی وہ مدنسے ہیں جو آج آپ کے مزاج کو سوار رہے ہیں یہی وہ مدنسے ہیں جو کل تک جو ہے علماء پیدا ہوا کرتے تھے اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوانوں نبی کے تعلق سمائنے حدیث پاک پڑی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوانوں سنو آئیے مولاِ کائنایت کی روایت کردہ حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب کوئی سننی صحیح العقیدہ بولے سبحان اللہ اور مبارک ہو حافظ عظیم کے والد مہترم کو حافظ قرآن بولو سبحان اللہ اور ان کے استاد گرامی یہاں پر تشریف فرما ہے بڑا مردبہ ہے بڑی راتوں کو اٹھا اٹھا کر محنتیں مشقتیں کرنے کے بعد ان کو ان کے استاد نے پڑھایا ہے پیارے پیغام نوٹ کر کے لے جانا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں برے بھائی جب کوئی سننی صحیح لقیدہ بچے کا نام کیا ہے ماشاءاللہ در بتائیے سبحان اللہ اور محبت سکیئے طلب کے سبحان اللہ ابھی ننہ سا پودا ہے ابھی ننہ سا پودا ہے بڑا ہوگا تو فل دے گا اور میری قوم کا بیٹا جوانے کا رخ برخ 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 جلدیل دیا جا بھی یہاں نا اللہ عمر میں برکتیں اطاف فرمائے اور سب کی عمر میں برکتیں اطاف فرمائے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں نے حدیث پڑی ہے اداماتہ من القرآنی اوحلہ تبارک وطالعہ الالعرضی اللہ تاکنی لحمہ فتاکنو ای ربی کیف آکنو لحمہ وکلام کا فیجو فی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حدیث سنتے چلے جاؤ اور ترجمہ سنتے چلے جاؤ حدیث کے نام پر محبت سے صلی اللہ کہتے چلے جاؤ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی سننی حافظ قرآن سننی صحیح العقیدہ حافظ قرآن جب اس دنیا سے تشریف لے کر جاتا ہے رب کا پیغام زمین کو آ جاتا ہے اے زمین اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے اے زمین اس کے جسم میں کو کھانا نہیں ہے اللہ اکبر زمین کہتی ہے بولا میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے کے اندر تیرا قرآن موجود ہے جس کے سینے کے اندر نبی کا عشق موجود ہے جس نے سنتوں پہ رہ کر عمل کیا ہے جس نے مسجدوں میں جا کے نمازوں کو آدھا کیا ہے جس نے باپ کے حق کو آدھا کیا ہے بھائی سے معبدے کی ہے پروسیوں کے حق کو آدھا کیا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یعنی رب کا پیغام زمین کو آ جاتا ہے اور پیغام کیا ہے کہ زمین سے رب مقاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ زمین میرے حافظ قرآن کو جو تیرے اندر تشریف لے گھر آ رہا ہے اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے اللہ اکبر نگ بھی کہتی ہے میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں تو میں بھائم دے دینا چاہتا ہوں جو آج نبی کے علمے کا ایک پر اتراز کرتے ہیں میں بھائم دے دینا چاہتا ہوں جب تو کتابیں پڑھنے کے بعد میں مصطفیٰ کو خوام میں حدود پہانے کی بات کرتے ہیں میں بھائم دے دینا چاہتا ہوں یعنی جو مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں خدا کی قسم سنے پیان اور سن کر جائیے میرے بھائی آقا علیہ السلام کے دیوانوں زمین کہتی ہے مولا میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے کے اندر تیرا قرآن موجود ہے تو میں کہتا ہوں جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے یہ تو امریکہ دنیا پر رہنے والے طالب علم کا معاملہ ہے اور جو صاحب قرآن ہے جس پر قرآن ناظر ہوا ہے اس کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے تو خدا کی قسم فرآن حضرت کی زبان میں یہ کیوں نہ کہتے ہو یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے آئے ناظر تکبیر ناظر رسالت مسلح کے علیہ حضرت عشق محبت عشق محبت فائزانِ حضور مختعظم حید ناظر تکبیر کیا بات اللہ ہوا اور کہیے طلب کر یا رسول اللہ جو صاحبِ تصدق ہے جس کا جسم جو صاحبِ قرآن ہے جس پر قرآن ناظر ہوا ہے اس کے جسم کو جب مٹی نہیں کھا سکتی حافظِ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی تو اس مقدس کتاب کو سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے عظیم نے بولو سبحان اللہ اور سنیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرآن قرآن فستظہر ارے بولو بھائی سبحان اللہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مبرقرع القرآن فستظہر فاہ اللہ حلالہ وحرما حرامہ مدخلہ اللہ بھیل چنت وشفاہو فی اشرت من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہم النار وحب سلول سبحان اللہ آقا علیہ السلام کے دیوانوں جس نے قرآن کو سین امد محفوظ کر لیا جس نے قرآن کو حفظ کر لیا میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے حرام کو اس نے حرام سمجھا اس کے حلال کو حلال سمجھا تو اللہ رب العزت اس کو اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بات یہی تک ختم نہیں ہوتی ہے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں حافظِ بران یعنی جو اس کے حلال کو حلال سمجھ رہا ہے اس کے حرام کو حرام سمجھ رہا ہے اللہ اسے اس کی وجہ سے جنت آتا کرے گا لیکن دس افراد ایسے جن پنچان نمتاجی ہو چکا ہے اللہ حدر فضیلت دیکھے حافظِ قرآن کی آج ہمارے گھروں کا محول کتنا خراب ہو گیا ہے آج ہمارے گھروں کا کلچر کتنا خراب ہو گیا ہے آج ہماری تحصیب کتنی خراب ہوتی چڑی جا رہی ہے ہمارے آج سال کے بچے ہیں یعنی کچھ نہیں جانتے کلمہ ان کو نہیں آتا ہے دروت ادھگو نہیں آتی ہے اللہ حدر آج ہم مدرسوں سے دور ہیں آج ہم خانقاؤں سے دور ہیں آج ہم آئی محورات سے دور ہیں میرے بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کل تک بچے یعنی حافظِ قرآن کرتے تھے خدا کی قسم دیکھے بابا فرید ہیں آج سال کی عمر شریف ہے مسلمہ بچھاتے ہیں اور بچھانے کے بعد میں نمازدہ کر رہے ہیں نمازدہ کرنے کے بعد میں خدا کی قسم دعاؤں کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور آج ہمارے آج سال کا بچہ ہے میری ماں اور بہنے بھی اگر بیٹھی ہیں تو پیغام کو سن کر چلی جانا جب اپنی سمداری کو تم بھی سمجھنا تمہارا شوہر گھر سے واہر چلا جاتا ہے تم نے بچے اور کیلونے کی آواز کو سنا اور سننے کے بعد میں موبائل تم نے اٹھایا اٹھانے کے بعد میں تم نے کارٹون نکالے اور نکالنے کے بعد میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تم نے موبائل کو دے دیا جب بچہ صبح سے شام تک موبائل کے اندر گدی تصویروں کی فلمیں دیکھے گا جب بچہ کارٹون دیکھے گا تو اسے کیا پتا ہوگا یعنی کل وہ ہو سکتا ہے اسلام کا مخالب بھی بن جائے لیکن خدا کی قسم اوہ میری ماں اور بہنوں اپنی سمداری کو سمجھو یعنی بابا فرید کی ماں سے آ کر کہا تھا تیرا بیٹا بڑا لا جواب ہے تیرا بیٹا بڑا حسین و چمیل ہے تیرے بیٹے کے رب نے رب کین تیرے بیٹے کے چہرے کے اندر رب نے بڑا کمال رکھا ہے باب نے بڑا اس نے جمال لکھ دیا ہے تب بابا فرید کی ماں نے کہا تھا یعنی یہ میرے بیٹے تیرے بیٹے فرید کا کمال نہیں ہے بلکہ بائی نے دو سال سل مسل تک جب دوت پلایا ہے تو اپنے بیٹے کو باوجود ہر کے ملایا کیا باقنارِ قبیر نارِ صالح مسرقِ اعلیٰ حضرات فیضہ نے حضور مفتی آزم حیم فیضہ نے اعلیٰ حضرات دسمِ دستار وندی سارے زمینِ میاں گنج نارِ حدی معبت سے سنیں سبحان اللہ بولے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کہاں تک میں نے دو سال تک مسلسل بابرسو اپنے بیٹے کو دھودھ پلایا ہے مری ماں اور بہنے کان کھول کر پیغان کو سن کے لے کے چلے جانا اور آفتاب عالم قادری کے ہر جملے کی قدر کر کے آج اپنے دامن میں سبیٹ کے لے جانا اور ہو سکے تو مجھے جو بہن یعنی بھائی سبستی ہو تو بھائی سمجھ کے دعا دینا جو ماں ہے تو ماں سب یعنی بیٹا سمجھ کے مجھے دعا دینا ہر موڑ پر اپنے دامن کو کھولیا اور آفتاب عالم کے ان جملوں کی قدر کرنا بابا فرید کی ماں نے کہا تھا یہ میرا کمال نہیں ہے بھائی نے جو جود دو سال تک مسلسل بابوزو ہو کے پیرایا ہے رب نے اپنے کی برکتیں میرے بیٹے کے اندر رکھ دی ہیں بولے سبحان اللہ اے میری ماں اور بہنوں یعنی اگر بچے کو موبائل کا اتنا ہی شوق ہے اور تمہیں موبائل چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو یوٹو کو نہیں چلانا ہے فیس بک کو نہیں چلانا ہے بڑکہ گوگل پہ جائیے اور جانے کے بعد میں یعنی چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنے بچوں کے لیے نکالیے اور نکالنے کے بعد میں اپنے بچوں کو جو ہے یعنی دعائیں سکھانا اپنے بچوں کو جو ہے یعنی کہ نبی کا ترانہ سنانا اپنے بچوں کو جو ہے یعنی قرآن کا ترانہ سنانا یعنی دنجوی ترانہ ترے بیٹے کے کانوں سے نہ ٹکرائے دنیا بھی کانا ترے بیٹے کے کانوں سے مسنا ہو دنیا بھی طرح نہ ترے بیٹے کے کانوں میں نہیں گوجھنا چاہئے اگر ترے بیٹے کے کانوں میں گوجھیں تو شرکت کی باتیں گوجھیں ترے بیٹے کے کانوں میں گوجھیں تو عشق مصطفیٰ کی یعنی نغمہ سلائی گوجھیں ترے بیٹے کے کانوں میں گوجھیں تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ محبت کے طرح میں گوچیں جب تیرا بیٹا خدا کی قسم جب بڑا ہوگا تو اسلام کا محالب نہ بنے گا بلکہ خدا کی قسم عالی حضرت کی زبان میں کہے گا ملے جانا ملے مانا والد کا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا بات ہے اس نواز تیرا بیٹا بڑا ہو کے کہے یا رسول اللہ تیرے تو وصوے میں تناہی سے ہم بری پھیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور تیرا بیٹا ہوں اب بسے کہتا چلا جائے یا رسول اللہ سب سے عالی وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی کہا ان دیتا ہے دینے کو موچائیے دینے والا ہے سچا زور سے بہنے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اکبر تو پیارے آقا صلی اللہ وآلہ رہی وآلہ کے بیوانوں سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و پیغام سرو یہ وہ مقدس قرآن کو انہوں نے اپنے سینے کے اندر بسا لیا ہے یہی وہ مقدس قرآن ہے خدا کی قسم ہے یعنی کہ یہ مقدس قرآن عربی زبان میں رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے یہ عربی زبان میں اترا ہے عبرانی میں نہیں اترا ہے سریانی میں نہیں اترا ہے تبرانی میں نہیں اترا ہے اگریش میں نہیں اترا ہے ہنڈی میں نہیں اترا ہے یعنی کہ میں جس کی کتاب کے اندر نہیں اترا ہے جس کی کتاب نہیں ہے یہ بلکہ عظیم رضا نے جو مقدس قرآن خدا کی قسم وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے میرے محبت سے بول یہ سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں عرب اسے تین وجہ سے محبت کرو تین وجہ سے عرب سے محبت کرو لینی عربی میرے نبی فرماتے ہیں تمہارا رسول بھی تو عربی ہے وَقَلَامُ اللَّهِ عَرَبِي قَلَامُ بِي رَبْ تَبَارَكْ وَطَعَلَىٰ کَ عَرَبِي زبان میں ہے بولو سبحان اللہ وَلِسَانُهُ حَلِلْ جَنَّتِ عَرَبِي اور سارے جنیوں سارے جنیوں کی زبان بھی عربی ہے اسی مقدس قرآن کو اللہ نے اتارا ہے تو انگیس کی زبان میں نہیں اتارا ہے تم آئیانی یوپی کے اندر رہتے ہو زبان چینج بھیار کے اندر جب پہنچو گے بھیار آپ جاؤ گی وہاں سا چینج ہو جائے گی یعنی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی آپ جو ہے بنگلہ کے اندر چلے جاؤ گے زبان بدل جائے گی لیکن خدا کی قسم یہ رب کا قرآن ہے یہ مقدس قرآن ہے یعنی عربی زبان میں رب نے اتارا ہے عربی زبان میں اتار دیا ہے اللہ اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والو اگر بیہار کا ہے تب عربی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے اگر یوپی کا ہے تب عربی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے اگر بنگلال کا ہے تب عربی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے کشمیر کا ہے تب عربی زبان میں قرآن پڑھ رہا ہے اللہ اکبر یعنی کہ قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے جنگل مہے تب عربی میں قرآن پڑھ رہا ہے قُلْحُبَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ سُمْدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ یُولَتْ کو پڑھ رہا ہے کبھی قُلْعَوذُ رَبِّ الْفَرَقْ کو پڑھ رہا ہے کبھی قُلْعَوذُ رَبِّ الْبِنْ نَاسْ کو پڑھ رہا ہے عربی زمان کو پڑھتا چلا جا رہا ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں یعنی کہ ملک ایک ہے صوبہ ایک ہے پیارے لیکن دوسرے اسٹیٹ میں آپ کی ذاتے ہو میں پڑھا جا رہا ہے امریکہ میں تجھے پڑھا جا رہا ہے کنیدہ میں تجھے پڑھا جا رہا ہے ترکی میں تجھے پڑھا جا رہا ہے افغانستان میں تجھے پڑھا جا رہا ہے خدا کی قسم میں نے قرآن سے بوچھا اے قرآن سرا بتا تو سہی تیری زمان ہندوستان میں کیسے آگئی ہے اے قرآن سرا بتا تو سہی افریکہ میں تجھے پڑھا جا رہا ہے امریکہ میں تجھے پڑا جا رہا ہے سب چکا تیری تلاوت ہو رہی ہے تو قرآن کی قسم قرآن نے کہا پا مجھے انٹرنیٹ آگے نہیں بڑایا ہے بلکہ حافظ قرآن کے سینوں نے فیلا کیا بات ہے زندہ واضح حافظ قرآن کے سینوں نے فیلا دیا ہے جہاں جہاں حافظ قرآن گئے ہیں جہاں جہاں حافظ قرآن گئے ہیں جہاں جہاں مصطفیٰ کے صحابہ گئے ہیں وہاں وہاں قرآن پوچھ گیا ہے قرآن آیا ہے ہندوستان میں اور تلاوت ہو رہی ہے شرلنکہ کے اندر تلاوت ہو رہی ہے بگلہ دیش کے اندر تلاوت ہو رہی ہے خدا کی قسم افغانستان کے اندر لیکن یہ عربی زمان میں قرآن اترا ہے آپ ہندیانی اوپی سے باہر جائیں گے بیہار چلے جائیں گے وہاں پہ بولی چینج ہو جائے گی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ مقدس قرآن ہے کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو کسی بھی خطے میں بسنے والا ہو نبی سے محبت کرنے والا نبی سے پیار کرنے والا آقا علیہ السلام کا دیوانہ خدا کی قسم یہی مقدس قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے بھائی کل تک جو ہے پیارے جن جل گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا میرے سرکائب اے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دس کو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کے صدقے میں جنت اتا کر دے گا بولو سبحان اللہ جنت اتا کر دے گا بڑا برتبہ حافظ قرآن کا ہے اور اس قرآن کو جس نے سینے کے اندر بسا لیا ہے اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد میں جس نے مسلح بچھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے وہ کامیاب ہوتا نظر آیا ہے مرمزی شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 171 کی حدیث پاک ہے سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیبانو ان ابن ابباس قال زربا بازو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاعہو علا قبری فہو علا یا سبو انہو قبرن فیدہ فیہی انسانون یقرہو سورة الملکی حتی ختمہا فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یا رسول اللہ زربتو خطاعی علا قبری فعنا لہ سبو انہو قبرن ففیہی انسانون یقرہو سورة الملکی اے یلمانیت المنجیت انجیہی من عذاب القبر باب بس سبولے سبحان اللہ نبی کے صحابہ ہیں نبی کے پھول گئے زور سبول زور سبول نبی کے صحابہ کا نام لے گی بولے سبحان اللہ نبی کے صحابہ جنگ کے موقع پر نکلے باہر اچانک اچانک ایک جگہ رکھے اپنی آرام کے لئے رکھے رکھنے کے بعد میں اچانک چاہا کہ یہاں آرام کر لیں اس سے پہلے اس جگہ پر قبر کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا اس سے پہلے زمین پلکل اکسار تھی اس سے پہلے زمین پلکل لبل میں تھی اس سے پہلے قبر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا اس سے پہلے کوئی قبر وہاں موجود نہ تھی صحابہ نے اپنے خیمے کو گاڑا اور گاڑنے کے بعد میں صحابہ نے اپنے خیمے کو گاڑنے کے بعد میں اس دیر کے لئے آرام کرنا چاہا اچانک اچانک کیا دیکھتے ہیں جیسے ہی خیمے کو گاڑا ہے اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک وہاں پر اس سے پہلے کوئی نام و نشان قبر کا نہ تھا لیکن اچانک ایک قبر ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ہی قبر ظاہر ہوئی ہے نبی کے مقدس صحابہ نے قبر کی طرف دیکھا ہے اسی قبر کے اندر خدا کی قسم پیارے جانتے ہو جو مصطفیٰ سے محمد رکھنے والے ہیں جو پیارے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں جو سنتِ رسول کو سمجھتے ہیں آج بھی ان کی قبریں خود کر دیکھ لیں خدا کی قسم ان کے قفن تک میلے نہیں ہوئے ہیں کسی شاعر نے اس وقت میں کہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں زمین پہلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے گلاموں کا قفن میلہ نہیں ہوتا آج بھی قبریں خود کر دیکھنا کچھ ایسے بھی نبی کے چانے والے ملیں گے کچھ ایسے بھی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ملیں گے جن کے قفن بھی میلے نہیں ہوں گے پیارے میں بتا دینا چاہتا ہوں نبی کے صحابہ نے یعنی اس قبر کی طرف کو دیکھا ہے جیسے ہی قبر کو دیکھا جیسے ہی قبر کی طرف نظر آئی نظر گل آئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں قبر کے اندر نورانی چہرہ ہے بولو سبحان اللہ چہرہ لا چباب ہے آنکھیں لا چباب ہیں پلوہ لا چباب ہے جسم لا چباب ہے ماتے کی پیشانی بتا رہی ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کا عاشق ہے قبر کے اندر دیکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں یعنی قبر کے اندر بیٹھ کر نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد صحابہ تنگ رہ جاتے ہیں اللہ وگر یعنی نورانی چہرہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنے جملے سورے ملکی تلابت کرتے نظر آ رہے ہیں بات مکمل ہونی ہے انشاءاللہ یہ حدیث پاک کا مفہوم سن لیں اب بس گئی ہے سبحان اللہ پیارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں کچھ زبان سے نہ کہا بلکے وقتے ہوئے نظر آ رہے تھے صحابہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے آقا اس سے پہلے بھی ہم جنگوں میں گئے ہیں جنگ کے موقع پر یا رسول اللہ ہم گئے تھے لیکن ہم نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا اس سے پہلے یہ منظر ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے جو آج دیکھا ہے میرے نبی نے کہا تھا اے میرے صحابہ کس چیز کی بات کر رہے ہو کس چیز کو تم نے دیکھ لیا ہے اللہ اکبر نبی کی بارگاہ میں صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کر عز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیتہ کا امی کا بابی میرے باب کے قمدوں پر قربان اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آرام کے نیخی میں کو گاڑا تھا ہم نے وہاں آرام کرنا چاہا اس سے پہلے ہم نے زمین کی طرف دیکھا تھا اے میرے نبی ہم نے زمین کو دیکھا زمین بالکل اقتار تھی ہم نے زمین کو دیکھا زمین بالکل ہموار تھی ہم نے زمین کو دیکھا زمین بالکل لیول میں تھی یا رسول اللہ وہاں کوئی قبرستان موجود نہ تھا اے میرے آقا شمس الدہا اے میرے آقا بدرود دجا اے تاہا و یسیر اے مرادل مشتاقین اے شمس العارفین اے سراجی سالکین اے میرے آقا وہاں کوئی قبر یعنی موجود نہیں تھی جیسے ہی ہم نے خیمے کو گالا ہے ہماری نظریں کیا دیکھ رہی تھی اے میرے آقا ایک قبر اچانک ظاہر ہوتی ہے اسی قبر کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا چہرہ بڑا لا جواب تھا بڑے حسین و جمیل تھے اے میرے آقا وہ قرآن عظیم کی سور ملکی تلابت کرتے نظر آ رہے تھے میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ سنو مصطفیٰ نے محبت سے مسکر آ کے فرمایا اور پوری امت مسلمہ کے لئے نبی نے پیغام دے دیا اے بیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بائٹ کر مصطفیٰ نے انشاءات فرمایا تھا اے میرے صبح بابا سنو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے اللہ اکبر مصطفیٰ نے محبت کرنے والا ہے میرے طریقے پر چلنے والا ہے مصطفیٰ پیار کرنے والا ہے اور نبی نے خدا کی قسم یہ بیغام پوری امت مسلمہ کے لئے دے دیا تھا اے میرے صحابہ سنو جو قرآن کے اندر سور ملک کی روزانہ تلاوت کرے گا چاہے وہ بغرب کے بعد میں پڑھیں چاہیے وہ عشاء کے بعد میں پڑھیں چاہیے وہ فضل کے بعد میں پڑھیں جو روزانہ سور ملک کی تلاوت کرے گا جس نے سور ملک کی تلاوت روزانہ کر لی خدا کی قسم یعنی عذاب قبر سے محفوظ کر لیا جائے تو پیارے یہ سب حدیث ملک پڑھی ہیں قرآن کے تعلق سے ملک پڑھی ہیں اور ساری حدیث حکمہ نے اس وجہ سے پڑھا ہے حافظ عظیم رضا صاحب نے قرآن کو سینے کے لئے محفوظ کر لیا ہے اللہ ان کے عمل میں بھی برکتیں اطاف فرمائے ان کی عمر میں بھی پتا پر امی مولا برکتیں اطاف فرمائے ان کے گھر والوں کو قرآن کے فیوز و پرکاس سے مالا مال فرمائے ان کے اساتحیزہ کی عمروں میں بے پناہ برکتیں اطاف فرمائے آپ نبی کا چلسہ سن رہے ہیں اللہ رب العزب آپ کی عمروں میں بھی بے پناہ برکتیں اطاف فرمائے اور ہمارے حاشم بھائی جو ہیں یہ حاشم یعنی نیٹ پر چلاتے ہیں خدا کی قسم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ ان کے بھی عمر میں بے پناہ برکتیں اطاف فرمائے ان کے عمل و عمل میں عمر میں بے پناہ برکتیں اطاف فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں قرآن سے محبت کرو اپنے عیمہ حضرات سے محبت کرو خان قاہوں سے محبت کرو مساجدوں سے محبت کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو اور خدا کی قسم پرینی کے اس امام سے محمد کر لو جس نے چندک کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے یعنی وہ راستہ دے دیا ہے جو میرے نبی کا راستہ تھا وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے جو صدیقِ اکبر کا راستہ تھا وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے جو عمر فاروتِ آزم کا راستہ ہے عثمانِ غنی بولا علی کا راستہ ہے جو کربلا کے تازدار حضرتِ امامِ حسن و حسین کا راستہ ہے وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے جو صادرِ پاک کا راستہ ہے وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے جو غریب نباس کا راستہ ہے وہ راستہ ہمیں دے دیا ہے خدا کی قصل وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے جو نسام الدین کا راستہ ہے جو مغدوم سبلہ کا راستہ ہے جو یعنی کہ صدرت حافظ شاہ جمال الاولیاء کا راستہ ہے میرے امام نے عشق محبت ہمارے سینوں کے اندر محفوظ کر دی ہے اور یہی عشق کی حالی ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے کربلا سے جب نور کی چیتے بڑے لی میں آ کر گرے تھے تو میرے امام نے اسی نور کی چھلک بھئی اپنے کلم کو اٹھایا تھا اور اٹھانے کے بعد میں لکھ کر چلے گئے تھے یا رسول اللہ تیری دسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کیوں ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور امام احمد رضا نے کلم کو اٹھایا اور لکھ کر اس چمک میں چلے گئے یا رسول اللہ چمک چاک چلک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا تبی چمکاتے چمکانے والے پرستان نہیں دیکھ کر آبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور میرے پیر نے چاہتے ہوئے پوری دنیا کو ایک پیام دے دیا تھا جو حضور تاجو شریعہ سے معبت کرنے والے ہیں جو ان سے پیار کرنے والے ہیں میرے پیر جب دنیا سے جا رہے تھے تو پیلام دیا ہے اور جنت کو دیکھ رہے تھے حضور تاجو شریعہ اور دیکھتے ہوئے کہتے چلے گئے اخترِ قادری کلد میں چل دیا خلد میں چل دیا خلد بالا ہے ہر قادری کی لئے اللہ کی بارگام دعا ہے میں نے جو بھی کچھ بولا ہے رب تبارک و تعالی لاعبی کی وجہ سے اگر کوئی خواہ نہیں کلتی ہوئی ہو رب تبارک و تعالی اپنے رحمت کاملہ سے معاف فرمائے استغفراللہ ربی مد کل دنبو و عطوبو علی ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ